ٹاک مارکٹ میں اتا چڑھا ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو مالی خسارہ ہے وہ بھی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں تو کیا پاکستانی جو ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے پرابلمز مزید خراب ہونے والی ہیں مطلب جو ابھی تک ہم فیس کر رہے ہیں پرابلمز وہ کیا ایسے ہی چلتی رہیں گی اس پر ایک سروے کیا گیا ہے بڑھن بڑھنے والی بلکل سروے کا پتہ چلے گا سروے سے بھی معلوم ہوگا کہاں پہ کس طرح کی کونس چیلنجز ہیں اور سروے میں کیا چیز سامنے آئی ہے لیکن ایک چیز میں ایسا عام آدمی نا میں سمجھتے ہوں کہ بہت انسرٹینٹی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کب اٹھیں گے کونسی صبح میں کس کی قیمت بڑی ہوئی ہوگی اور کب اٹھیں گے کونس صبح میں کس کی قیمت ضرور سے زیادہ بڑی ہوئی ہوگی کیونکہ بڑی ہی رہی ہے چیز سی قیمت کم ہوتے ہوئے اگر نظر آتی ہے تو وہ اس امید پر نہیں آتی کیونکہ لوگوں کے اخراج جو ہیں ملکل اور اس کے ساتھ کو یہ بھی بتا ہے کہ چوالیس فیصد پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے اس سروے کے مطابق کہ جو پاکستان میں موجودہ معاشی حالات ہیں وہ مزید خراب ہونے جا رہے ہیں اگلے چھے ماہ میں اسی گیلپ سروے پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے شو میں اگزیکیٹیو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان بلال گلانی صاحب نے بلال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے شو میں سب سے پہلے میں تو آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ سروے کے اداد و شمار کیا بتا رہے ہیں اور پاکستانیوں کا کیا کہنا ہے وہ کیا سمجھنے کیا واقعی مہنگائی بہت بڑھنے والی ہے حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں اگلے چھے ماہ میں جی سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے بلایا انفورشنٹ ریائلٹی ہے کہ جب ہم عام پاکستانی سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل ان کی معاشی حالات کیسے ہیں آنے والا وقت ان کے خیال سے کیسا ہوگا تو انفورشنٹلی ایک بہت ناؤمیدی کی کیفیت پائی جاتی ہے آلموسٹ ایک میجوریٹی کا یہ خیال ہے کہ آج کل بھی حالات بہت خراب ہیں اور آنے والا وقت جو ہے اس میں بھی ان کے معاشی حالات اور ملک کے معاشی حالات میں بتدریج کمی اور ایک طرح کی ضبوع حالی نظر آتی ہے اس میں ایک جو فیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ عام پاکستانی کو افیکٹ کرتا ہے وہ مہنگائی ہے اور یہ حکومت ابھی طرح مہنگائی کا جو ایک جن ہے جو بوتل سے نکل آیا ہے پچھلے تین سال سے نکلا ہوا ہے اس کو کیونکہ کابو نہیں پا رہی کرنے میں کامیاب ہو رہی تو اس وجہ سے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ تنخواہ تو اتنی ہی ہے آمدن تو اتنی ہی ہے مگر مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے تو ان کے جیب میں یعنی کوئی چیز نہ بچتی ہے یا بہت سے لوگ ہم جب سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو مانگے تانگے سے اپنا گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں تو یہ انفرشنیٹ ایک ریالیٹی ہے جو لوگ ہم سے شیئر کرتے ہیں سرویز میں بلان صاحب آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا مہنگائی کا جن واقعی میں یہ تو مہنگائی کا جن ہے جو جس سے سب ہی خبر آ رہے ہیں اور خوف زدہ بھی ہیں ایک سوال کرنا چاہوں گے کس طبقے سے اور کس عمر کے افراد کی رائے کو سروی میں شامل کیا گیا اور ان کو حصہ بنایا گیا تو بیسکلی سیمپل سائز کیا تھا سروی کا گر میں جی جو جو گیلپ کا سروی اور دیگر سروی ملٹ میں ہوتے ہیں ان میں تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار افراد کی رائے لی جاتی ہے جو کہ شماریاتی طور پر منتخب کیے جاتے ہیں ان میں ہر نکتہ فکر کے ہر ایج بروک کے دہی علاقوں اور شہری علاقوں میں رہنے والے امیر اور غریب ان سب کا ایک تناسب جو سینسس پاکستان کا ہوتا ہے اس میں جس تناسب میں یہ لوگ ہوتے ہیں تو ہم سیمپل میں بھی اسی تناسب میں ان لوگوں کو لے لیتی ہیں اور اس سیمپل میں بھی سی طرح سے ان لوگوں کو چوچنا گیا تھا اچھا تو اس میں شہر اور ٹاؤن سمال ٹاؤن سب شامل ہوتے ہیں جن کا تعداد پندرہ سو سے دو ہزار کی بیچ میں ہوتی ہے بالکل ایسے ہی اور تقریباً یہ پاکستان میں تقریباً سو ازلا سے زیادہ میں سروی منعقد کیا گیا تھا اچھا اس کے ساتھ یہ بتائی گیا بلا گلانی صاحب کہ آپ ایسے سرویس کراتے رہتے ہیں مہنگائی پر اور مختلف ایشوس پر اگر سب مہنگائی کی بات کریں یا معاشی حالات کی بات کریں پاکستان کے تو آپ نے مرحل میں گزشتہ برس بھی ایسے کچھ سرویس کرائے ہوں گے اور اگر ان کا موازنہ کیا جا سکے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے وہ مزید خراب ہوئے ہیں سرویس کے مطابق یا ان میں بہتری آئی ہے بلکل اس میں اگر ہم کچھ ہم ایک اور بھی تنزیہ کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ کی رائے بھی اس میں جب جمع کرتے ہیں بزنسز کی رائے بھی اس میں ہم لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ایک طرح کے دو طبقات جنم لے رہے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو پچھلے دو سال میں جس کی آمدن میں اضافہ بھی ہوا ہے ایسے لوگ جن کی آمدن جو ہے وہ ریمیٹنسز کے اوپر یا باہر سے ارننگ یعنی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ تھی ان کو کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی وجہ تقریباً بیس فیصد روپے کی قدر میں کمی ہو گئی ہے تو ایسے افراد جو ایکسپورٹس یا ریمیٹنس پر گزارہ کر رہے تھے ان کو تو بیٹھے بٹھائے بیس فیصد ان کی انکم میں اضافہ ہو گیا دوسری طرف لیکن بیلال صاحب ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو تقریباً آٹھ فیصد پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو گھر کا چولہ ہے وہ کسی باہر سے بھیجے گئے پیسے پہ چلتا ہے تو آٹھ فیصد ہیں مگر یہ کیونکہ ان کے پاس آمدن زیادہ ہے تو آپ کو اسی لیے جو گورنمنٹ جب آدادوں شمار شیئر کرتی ہے کہ گاڑیوں میں بکنے میں بہت اضافہ ہو گیا یا کنسٹرکشن سیکٹر میں سیلز میں اضافہ ہو گیا تو اس لیے آپ کو وہ جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے اس کی وجہ سے ایک کچھ عرصے کے لیے ایک طرح کی گہمہ گہمی نظر آتی ہے انڈسٹری میں اگر اس کے نیچے جو کاروباری طبقہ ہے خاص طور پر جو چھوٹا کاروباری ہے وہ اس پچھلے دو عبر سے دو سال کے عرصے میں کافی زیادہ پسکیا ہے اور کیونکہ ایک طرف آدادوں شمار اچھے ہیں دوسری طرف آدادوں شمار بہت ہی خراب ہیں تو ایک طرح کے دو طبقات نے جنم لیا ہے ایک ہیو نوٹس ہیں جو کہ عام پاکستانی چھوٹا طبقہ ہے اور کچھ ہیوز ہیں اس سارے اکونومک سسٹم کے جن کی میں اضافہ ہو رہے تو اس پر ایک کافی بہت سیشن تھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلال گلانی صاحب آپ ہمارے صد موجود تھے اور جس طریقے سے ہمیں بتا ہے کہ جس طرح کیا گیا ہے اس کے مطابق گیلپ طرح کے مطابق پاکستان کے معاشر حالات اگلے چھ ماہ میں کچھ خراب ہوں گے پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے جس میں تقریباً جو سیمپل سائز رکھا گیا تھا وہ پندرہ سو سے دو ہزار لوگوں کا تھا بلال گلانی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ آپ کا